اسلام علیکم ناظرین بلوچستان یود پارلیمنٹ ٹیلیوجن کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوس زارہ کائنات اور آج میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ مسٹر انجینئر جمیل قرد احمد صاحب جو کہ بلوچستان خدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے پریزیڈنٹ ہے تو آج کا پروگرام کرنے کی ہماری وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ سر سے پوچھیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں جو یہ بلوچستان کے لیے کر رہے ہیں اسلام علیکم سر باری اسلام سر آپ کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ بلوچستان الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے آپ ہمارے ملک کے لیے اتنی زیادہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں جو کہ ہمارے کسی سکرین پہ کسی میڈیا پہ دکھایا نہیں جاتا تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو میں اور اس کا آپ مجھے توس اپنا انٹرڈکشن کروا دیں کہ آپ ایزا یہاں پہ کیا ہیں بہت شکریہ میرا نام انجینئر جمیل احمد خورد ہے میں الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کو از ای پریزیڈنٹ دیکھتا ہوں اس پورے صوبے میں اور الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے ایک تنظیم ہے جو کہ ایک ساتھ جو ہمارے سروس ایریاز اس میں کام کرتے ہیں اور تو اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی ہم انی ساتھ ایریاز میں کام کرتے ہیں جن کے اندر قدرتی آفات کا شعبہ ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ سے کہتے ہیں ایڈوکیشن کا شعبہ ہے اور کلین ڈرنکنگ وارٹر کا شعبہ ہے اورفنز کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے پورے ملک کے اندر جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے لئے مواقعات جو نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جن کو پہلے سے روزگار ہیں ان کو ہم غیر سودی کرزے فرام کرتے ہیں کمیونٹی سروسز کا ہمارا شعبہ ہے اور ہیلتھ کے ہمارے بہت زیادہ ایک اچھا نیٹورک موجود ہے پورے پاکستان میں تو یہی ساری سروسز امبولستان میں بھی کنٹینی کیوں ہیں اور مختلف موقعوں پر مختلف طرح کے کام کرتے ہیں تو سر سے میں پوچھنا چاہوں گی سر ایڈوکیشن پہ ابھی تک کیا کام رہے ہیں کہ ایڈوکیشن پہ برجستان میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کا نظام کس طرح سے درہم برہم ہوا ہے تو اس پہ آپ کی کیا خدمت رہی ہے ابھی تک ایڈوکیشن پہ تو ویسے جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر دو تین درہ کے کام ہوتے ہیں جس کے اندر فارمل اسکولز کا ایک نیٹورک ہے لو کاسٹ اور آئی سٹینڈرڈ اسکولز ہے مختلف دعی علاقوں کے اندر شہروں کے اندر میٹرپولیٹنز کے اندر پورے پاکستان میں اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ایڈوکیشن کے اندر ہے وہ سی پی سی زمن کو کہتے ہیں وہ ان بچوں کے لیے جو کہ کچھرا چنتے ہیں جو کہ چارڈ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں جو گہراز وغیرہ میں ہوتلز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی بچے ہمارے جمعوں ہمارے سینٹرز میں آئیں دو سے تین گھنٹہ ہم ان کو پڑھائیں اور ان کو موٹیویٹ رکھ کر دوبارہ سے فارمل اسکولز کی طرف ان کو ہم لے جائیں اس کے علاوہ ایک ہمارا بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ پورے ملک کے اندر ہے وہ اسکولرشپس کا کہ ہم میٹرک کے بعد ایف ایسی کے بچوں کو اور ایف ایسی کے بعد بی اور بی ایسی اور اس کے بعد دو پروفیشنل ڈگریز ہیں چاہے ایم بی بی ایس کی ہوئے ہیں ایم بی ای کے ہوئے ہیں کوئی بھی ہیں انجنئرنگ کے ڈگریز ہوں وہ ہم پورے ملک میں ان بچوں کو اسکولرشپس فرام کرتے ہیں ایک کرز یا سنا کے طور پر یہ نیڈ بیسٹ بھی ہوتے ہیں اور پرفیمنس بیسٹ بھی ہوتے ہیں وہ بچہ جو بڑائی میں بہت زیادہ اچھا ہو اور اس کی ضروریات ہو وہ اسکولرشپس فرام کرتے ہیں اور اس وقت پورے ملک کے اندر سنکھڑوں میں اگر کہوں چار آزار سے زیادہ کی فکر ہے ان بچوں کی جو اس وقت اسکولرز ہمارے جو فارغ ہوں ہیں پروفیشنل ڈگریز لے کر عملی معاشرے میں اپنا کام کر رہے ہیں صوبے کے اندر جو بلستان کے اندر پچاس سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں انجنئرز بھی ہیں ایم بی ای کر کے مختلف بینکس میں ہم مختلف داروں میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ایکس سکولرز ہیں ہمارے علمان آئے ہیں اور اس وقت بھی اس سال بھی جو شورٹلسٹ ہم نے کرائٹریہ کے تحت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نیٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور پرفارمنس کو بچے کے قابلیت کو بھی دیکھتے ہیں اس طرح کے تیس بچے شورٹلسٹ دوبارہ ہوئے تو وہ دوبارہ سے انشاءاللہ کچھ جو سکولرز چل رہا ہے اور اس میں تیس مزید ایڈ ہوں گے بلوچستان کے اندر بھی اور اس وقت ہماری ربیل اول کی کیمپین بھی انہی بچوں کے لیے کہ مزید کچھ ایسے ڈونرز ہمیں ان سے ہمارا رابطہ ہوں ہمارا اس میسیج کو سمجھیں تاکہ ہم بچوں کو کنٹینیو کر سکیں تینکیو سر یہ ہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بلوچستان میں صاف پانی کی بہت زیادہ قلت ہے اور صاف پانی کے حوالے سے اب تک آپ کے فانڈیشن نے کیا کام کیا ہے صاف پانی پہ تو ہمارا بہت اچھا کام ہے الحمدللہ ویسے میں بنیادی جو بات آپ کو بتانا چاہوں کہ پانچ قسم کے پروجیکٹس جو صاف پانی میں کرتے ہیں اس میں چھوٹے اور بڑے ہینڈ پمپس ہیں پانی کے کوئیں گریوٹی فلوز ہیں جو پارڈ پر چشمہ اور نیچے آبادی ان کے لیے چینلائز کرنا درمیان میں مولے کے اندر کوئی تالاب بنانا وہ ہے اس کے لیے فلٹریشن پلانٹس ہیں تو ہم یہ سارے پروجیکٹس بلوزان میں بھی کرتے ہیں بلوزان کے اندر بہت ریموٹ ایریا میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بلوزان میں ایسے بھی ایریا بشمارہ جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہوتا اور لوگ اچھے اچھے میں نے جب تک کہ وہ خوشک نوہ اسی پانی کو پیتے ہیں اور جانبر بھی وہاں سے آکے پانی پیتے ہیں خواتن کپڑے بھی وہاں کر دوتے ہیں تو اس طرح کے ایریا میں بھی ہم اللہم کام کر رہے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے درجنوں پروجیکٹس بلوزان کے اندر اور بہت زیادہ ریموٹ ایریا میں پانی کے چل رہے ہیں جس میں کوئیں بھی شامل ہیں جوٹے انٹ پمس بھی شامل ہیں نصیر آباد میں جعفر آباد میں خاران میں پنجگور میں دور درست علاقوں کے اندر ہمارا کام چل رہے ہیں سر تھرڈ کوسٹن میرا آپ سے یہ ہے جیسے جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں تو یود کے حوالے سے آپ نے بے روزگاروں کی کوئی ہرپ کی ہے آپ کی فانڈیشن نے اس حوالے سے اس کے اندر دیکھیں اپروچ میں فرق ہے کرونا کے دوران تو الخدمت فانڈیشن نے کوئی ساڑھے تین کروڑ روپے کی ایمونٹ سے کرونا میں اپنی سرویسز رکھی جس کے اندر مساجد کے اندر سپریس اور جو ٹینجبل میں جو راشن ہے جو لوگ بے روزگار ہوئے تو ہمیں ایک ایک مہینے تک کا راشن تیرہ آزار دو سا فیملی سے پہنچا ہے بلستان کے یہ پاڑوں کے اندر اور بہت زیادہ ریموٹ جا کر ہم نے سارا کام کیا اور بلستان کے تمام وضلہ کے اندر کام کیا ہے یود کا جو آپ نے کوئیسن کیا ہے وہ اس کو کرونا کے حوالے سے لیں یا جنری لیں کہ یود پہ کام کرنے کی ضرورت بھی الخدمت نے کوئی بارہ سو یود کو اپنے پروسس کے طاعت ایک سال کے اندر دوہزار اکیس میں اپنی اکیڈمی جو فری اکیڈمی اسٹیبلش کی اس یود کے لیے جس میں ہم کمپیٹر ٹریننگ کورسز انٹرپنورشپ کے ٹریننگز اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو بزنس کی طرف جو مارڈلز ہیں اور ایورنیس کے سیشنز یود کے لیے اپنے آفیس کے اندر جو اکیڈمی اسٹیبلش کی اس میں ہم کروائیں گے تاکہ یہ بچے یہ جو یود ہے یہ زائر نہ ہو ایڈکٹ نہ ہو کرمنلز نہ ہو بلکہ ان کو ایک مقصد ملے اور وہ اس معاشرے کے مفید اور پروڈکٹیو لوگ بنیں تینکیو سر اچھا ابھی آپ کو پتا ہے جیسے سردیو کا دوبارہ سے سیزن آ رہا ہے اور بلوچستان میں ظاہری بات ہے کہ برف باری کا سیزن ہو جائے گا ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے جیسے آپ کہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن تو کلات میں اور یہ لورا لائن کے علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ فسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر آپ لوگوں کی کوئی ٹیم بنی ہوئی ہے جس کو آپ وہاں پہ بھیجتے ہیں اس پہ دیزاسٹرز پہ تو الخدمت کی یعنی تیمیٹک ایریا بھی ہے اور بہت زیادہ سپیشلیٹی بھی ہے جیسے بلٹن آپ کسی چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اس کی فیچرز میں کہ جو اللہ نہ کرے کہ ان دیزاسٹرز آتے ہیں تو ہمارے ہر ڈسٹرک کرنے سے لوگ خود بخود موبیلائز بھی ہو جاتے ہیں جو وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو چینلائز کرتے ہیں ان علاقوں کی طرف بیچتے ہیں اور دیزاسٹرز میں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جانے بچائیں ریسکیو کریں اس میں بھی ہمارے لوگ کام کرتے رہیں اس کے علاوہ دوسرے فیس پہ جو مصیبت زیادہ علاقے ہوتے ہیں آفہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر پانی کے قلت بھی ہو جاتی ہے وہاں پر اگر سردی کا موسم ہے تو لوگوں کے گھر گر چکے ہوتے ہیں یا سیلاب زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر گرم کپڑے گرم لیاف کی بزرورت پڑتی ہے اور ایون وہاں پر راشن کی بھی ضروریات پڑتی ہیں وہاں پر میڈیسن کی بزرورت پڑتی ہے تو یہ اس کے حوالے سے کنٹی جنسی ہمارا پلان موجود ہے چونکہ پلستان ایک سٹریچٹ ایریا ہے پاکستان کا فورٹی فور پرسنٹ ہے اس کو آپ صرف کوٹرہ سے انڈل نہیں کر سکتے ہیں ہم نے چھے زونز اپنی ڈیکلیر کی امرجنسی ریسپونس سینٹرز تو ان میں ہمارے امرجنسی کے لیے ٹینٹس بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے اور ان میں راشن کی مد میں کچھ وسائل بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ کچھ راشن وہاں پڑھاؤ بھی ہوا ہوگا اور میڈیسن بھی وہاں پہ پڑھاؤ گا تاکہ اس طرح کہ اللہ نہ کرے پہ آفت ہو کوئی ناگہ نہیں سکتے تو ہمارے لوگ گھنٹوں کے اندر رسپونس کر سکیں سر اس کے بعد آپ مواقعات کے بارے میں تو اس ابریف کر دیں یہ مواقعات اصل میں بائیچارے کو ہی کہتے ہیں اس کے اندر یہ ہمارا وہ موڈل ہے جس کے تحت ہم غیر سعودی کرزیں ان لوگوں کو فرام کرتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں تاکہ وہ اس کاروبار کے اندر اس پیسے کو مزید رینویسٹ کریں اور ان کی آمدنی بہتر ہے اور ان کے گھر کے اندر مزید خوشحالی ہو تیس کے قریب لوگ ہم نے روزگار کس طرح کے کرزیں ان کو دیو اب گوادر کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے پچیس افراد کا وہ بھی ان پروسس انشاءاللہ تینکیو سر اس کے علاوہ میں یہ خود سے کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بلوچستان میں ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جن کو سکرین پہ کوئی لے کر نہیں آتا نہ ہماری میڈیا دکھاتی ہے نہ ہی کوئی دوسرے چینل تو میں سر کا بہت بہت شکریہ عادہ کرتی ہوں اور بہت ہی آپ کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ہماری یوت کے لیے اور ہمارے بلوچستان کے لیے سر پروگرام کے لازم میں آپ ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں میں جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے مسائل تو آزاروں ہیں اگر ہم مسائل کا رونا روتے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ اسی طرح سے منفی روجانہ کی طرف بڑھے گا تو ہمارے پاس اگر وقت موجود ہے ہمارے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے ہمارے پاس کوئی جذبہ موجود ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایشو کو ریزولف کرنے میں اور خیر کے کام میں لگانا چاہیے یہ میرا مسیج یہاں پر پروگرام کو ہم لوگ اختتام دیتے ہیں اور تھینکیو سو مچ پور واشنگ دو ویڈیو اللہ حافظ